کہ مال سے محبت یا مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل کر دی گئی ہے مال سے محبت انسان کرتا ہر کوئی کرتا ہے اور یہ محبت فطری ہے انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چودہ میں بیان کیا زُّینَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْصِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لئے عورتوں کی محبت سونے چاندی کی محبت اولاد کی محبت نشان زدہ گھوڑوں کی محبت چوپائوں اور جانوروں کی محبت اور اسی طریقے سے کھیتیوں کی پراپرٹی کی جائدات کی زمین کی محبت انسان کے اندر داخل کر دی گئی ہے اور فطری طور سے انسان مال سے محبت کرتا یہ شریعت کی تعلیم ہے دوسری بات کہ مال کی طلب رکھنا مال میرے پاس زیادہ ہو جائے یہ خواہش رکھنا یہ غلط نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پیاری دعاوں میں سے دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ دنیا میں بھیجا ہے دنیا بھی اچھی بنا دے وفی الآخرت حسنہ اور آخرت بھی اچھی بنا دے اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر آخرت کے تعلق سے کوئی غلطی ہو جائے وقنا عذاب النار ہمیں جہانم کے عذاب سے بچا لینا مال کی طلب رکھنا مال کی محبت رکھنا مال میرے پاس زیادہ ہو جائے میں بہت امیر ہو جاؤں اس کی خواہش رکھنا یہ غلط نہیں ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن کی یہ دعا ہمیں تعلیم دیتی ہے گاوٹی ہو جائے مالی مالی مですね لیکنم میں بی�� د Liberalہ میں بہت نہیں ہے بھی delicious ہمیں دیتی ہے گاوٹنگ میں بہت سورو COME تا نبی fon maxim؛رہ سورو Bou بہتبرو بہت بہت